پورے شہر میں یہ ہنچل مچی ہوئے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں کیا ہوگا کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں نورتی سیڑ بچانا ہے تو کوئی یہ بات کرتا ہے کہ بھئی اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ہماری نورتی سیڑ چلے جائے گی دوستو یہی موقع ہے اگر ہم ناصر استاد کا ساتھ نہیں دیں گے آنے والے انتخابات کے اندر تو آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ لینا ہماری نورت کی سیڑ بھی ریزر کر کے دے دی جائیں کسی ریزر ہو جائے گی ایسے حالات کے اندر ہمیں قائدانہ صلاحیت والے ناصر استاد جیسے لیڈر کی سخت ضرورت ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے شخص کا برپور ساتھیں جو ہمارے مسائل کے اندر آدھی رات کو آ کر کے کھڑا ہوتا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آئیں سی اے نارسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بیچ میں کون کھڑا ہوا تھا ناصر ان ساتھ وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر پہل کرتے ہوئے سی اے نارسی کے خلاف آواز کو اٹھایا اس کے بعد ہجاب کا معاملہ آیا اس کے بعد کئی سارے ایسے معاملے آئے ہم جانتے ہیں یہ برخواب اور استاختیں اب کرناٹک کو بیاست کرناٹک کو اپنا فوکس بنا چکی ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ کرناٹک کے اندر پورے اس گنگا جمنا والی تحزیر کو ختم کر کے ایک کمینلزم والا ماحول کو تیار کریں ایسے ماحول کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین ہدیار ہے ناصر استاد کی شکل میں ایک ایسا لیڈر جو نہ صرف ہماری قوم کو جھوڑے ہوئے رکھ سکتا ہے بلکہ پورے شہر کے اندر عمل والا ماحول کو خائم کر سکتا ہے دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کو ہر بار کی طرح ایک نئے لیڈر کو چننا ہے دو بار شکست ہونے کے باردود ناصر استاد ہماری بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ایسے لیڈر کا ساتھ دینے کا کام بھی ہمارا ہے کہ ہم آنے والے انتخابات کے اندر ناصر حسین استاد جیسے مخلص لیڈر کو جتا کر کے لائیں اور آنے والے حالات میں اپنے قوم کی آواز کو بلند کرنے کے لئے ناصر حسین استاد جیسے لیڈر کو تیار کریں دوستو میرے والد سے میں نے کئی بار انیس سو اٹیتر کا واقعہ سنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جو کیا کہتے ہیں اسے انقلاب برپا ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی لائے میں اسی زمن میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا انیس سو اٹیتر میں ایک گلبرگاہ سے جو ہمارے لیڈر ہوا کرتے تھے محمد علی صاحب جو نہ صرف گلبرگاہ کے ایمیلے تھے بلکہ ٹرانسپورٹ منسٹر بھی تھے پر ان کا مقام زیادہ بہتر بینگلور میں ہوا کرتا تھا ویسے موقع پر گلبرگاہ کے لوگوں نے ایک نوجوان کو کھڑا کیا جس کا نام خمر الاسلام تھا ویسے عجمی کی تائید کرتے ہوئے ایک منسٹر جیسے عجمی کو ہڑا کر کے ایک نئے لیڈر کو کھڑا کیا آج ہمارے سامنے پھر سے وہی معاملہ آ گیا ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے پانس سال میں ہمارے پاس جو لیڈر کے نام پہ جو ایمیلے موجود ہیں وہ پچھلے کئی سارے مسئلوں میں ناکام رہی ہیں اور ان کے کوششیں ہماری خوم کے لیے کسی کام کی نہ رہی اسی لیے اب ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے ایک نیا لیڈر تیار کریں اب موقع آ چکا ہے آنے والے انتخابات کے اندر ہم ناصر استاد جیسے لیڈر کو اپنا خواہد بناتے ہوئے اور ان کی تائید میں الیکشن میں انشاءاللہ ان کو بھرپور تاؤن کے ساتھ جتا کر کے لائے